نمشکار دوستو آج میں آپ کو اپنے یہ پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے مرگا کلکی کا پلانٹ کوکس کوم بھی اس کو بولتے ہیں اور اور بھی کئی ناموں سے جانتے ہیں زیادہ تر مرگا کلکی اور کوکس کوم سے ہی اس کو بولتے ہیں نرسری سے جب لاتے ہیں تو اسی نام سے مل جاتا ہے اور دیکھیں یہ کیسے کب کھلتا ہے کیسے اس کو لگاتے ہیں اور کتنے دن تک یہ رہتا ہے اور کیسے اس کی کیئر کرتی ہوں میں سارا طریقہ میں شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اور کتنے کلر ہیں میرے پاس وہ بھی سارے میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں ایک کلر یہ ہے اور آج کل پوری اس کی جو ہے نا فلاورنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور سارے پلانٹ جتنے بھی ہیں میرے سارے کھلے ہوئے ہیں اور ان پلانٹ پر نا دیکھیں مدومکھی کتنی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو دیکھ بھی رہی ہوں گی پوڑری ہیں خوب اور اس پر سب سے زیادہ مدومکھی آتی ہے اور یہ دیکھیں ویلویٹ پلانٹ بھی اس کو بولتے ہیں ویلویٹ کی طرح ہوتا ہے جیسے ویلویٹ کا کپڑا ہوتا ہے نا اس طرح کا یہ پلانٹ ہے اور یہ شروع ہو جاتا ہے اگست میں اس کے پلانٹ جو ہے نا دکھنے شروع ہو جاتے ہیں مٹی میں کیونکہ یہ میں نے تین چار سال پہلے کسی سے لے کے بیج اور اپنے اس میں گارڈن میں لگایا تھا اور اس کے بعد یہ میں نے کبھی نہیں لگایا اپنے آپ موسم آنے پہ نا مٹی میں اگاتے ہیں یہ پلانٹ اتنے اگاتے ہیں کہ ان کو مجھے نکالنے پڑتے ہیں اور جیسے جیسے موسم تھوڑا سا ہلکا سا برسات ہوتی ہے پھر اس کے بعد اب جیسے اکٹوبر چلا ہے تھوڑی سی ہلکی سی ٹھنڈکسی شروع ہو جاتی ہے صبح شام تو اس سمیہ پہ اس کی جو فلاورنگ ہے نا پوری سیزن ہوتا ہے فلاورنگ کا پھولوں کا ان کے اور کئی طرح سے کھلتے ہیں اس کے پلانٹ دیکھیں یہ تو اس طریقے سے کھلا ہوا ہے اور جو دوسرے پلانٹ ہے وہ بھی دکھاؤں گی اور دھوپ میں اگر ان کو ہم رکھتے ہیں وہاں زیادہ ان کی فلاورنگ ہوتی ہے اور ان میں زیادہ خاد یا ان میں کچھ زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی سمپل مٹی میں بھی یہ چل جاتے ہیں اگر تھوڑی سی خاد ڈال دیتے ہیں ان میں تو فول تھوڑے بڑے بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اس کملے میں میرے کتنے پلانٹ لگے ہوئے ہیں ایک میں ہی کچھ کلم لگائی تھی میں نے اور ایک یہ پلانٹ لگا ہو اور ایک یہ بڑا سارا اور جس پلانٹ کے ساتھ یہ لگ جائے نا اگر کوئی پلانٹ آپ کے پاس پہلے سے لگائے اور اس میں اوگ جائے تو یہ اس کی سب جان کھینچ لیتا ہے اتنی پاور ہے اس پلانٹ میں اور خود اتنا بڑی سنکھیا میں اس میں فول کھل جاتے ہیں اور دوسرے دکھا دیتی ہوں کیسے کیسے ہو رکھے ہیں اور کچھ تو میں نے بلکل ویسٹ میٹریل میں لگائے ہوئے ہیں دیکھیں ایک پلانٹ یہ ہے اس طریقے سے اس میں فول کھلے ہوئے ہیں اس کے پتے بھی بہت سندھر ہوتے ہیں لال اور ہرے رنگ کے گرین مہرون کہیں شیڈ ہو جاتی ہیں ان کے پتوں میں بھی اس طریقے سے دیکھیں کیسے کیسے اس میں فول کھلے ہوئے ہیں اور دیکھیں ایک پلانٹ یہ ہے تو یہ اپنے آپ ہی اوگ جاتے ہیں تو جو تھوڑے سے بڑے سے سائز کے ہو گئے تھے وہ میں نے روپ لیے تھے اور کچھ پلانٹ ایسے ہیں کہ ابھی بھی اس میں چھوٹے چھوٹے بنی رہی ہیں اور کافی دنوں تک ان جو فولوں کی بہار رہے گی اور دیکھیں ابھی یہ تھوڑے سے دیر میں آئے تھے مٹی میں اوگے تھے دوسرے یہ والے ختم ہوں گے یہ والے تو یہ والے شروع ہو جائیں گے ان کا فول جو ہے تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گوبی کا فول ہوتا ہے یہ فول جو ہے اس والے پلانٹ کا کھلا کھلا سا رہتا ہے الگ الگ پیس اس میں ہوتا ہے اور اس کے جو فول ہے وہ اکھٹے سے ہو جاتے ہیں دیکھیں جیسے یہ پلانٹ ہے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا اور کافی بڑے سے سائز میں ہو جائے گا تو ان کی فولوں کی جو رونا کہنا وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس موسم میں اور آپ ایک بار اگر ان کو لگا دیں گے اپنے گارڈن میں تو یہ کئی کئی سال تک اپنے مٹی میں پڑے رہتے ہیں اور اس سمیہ آنے پر اپنے آپ اوگ جاتے ہیں بینا کسی کے ارکے میں اتنے پلانٹ نکال نکال کے بھینکتی ہوں پھر بھی یہ اپنے آپ ہی اوگ جاتے ہیں مٹی میں دیکھیں کچھ پلانٹ میرے یہ رکھے ہیں ادھر اور یہ جو ویسٹ میٹریل ہوتا ہے بلکل گھر میں ہمارے پڑے رہتے ہیں ڈرم وغیرہ ان میں ہی ان کو لگا رکھیں کیونکہ یہ جتنا زیادہ بڑا پلانٹ ہوگا اتنے زیادہ پھول کھلیں گے اس میں بڑے سائز کے پھول کھلیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں گارڈن میں ان کی کافی بہار ہے اور کچھ پلانٹ دیرے دیرے اب ان کے ختم بھی ہونے لگے ہیں اور کچھ ابھی نئے تیار ہو رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آئیے اب یہ جیسے یہ پرانا ہوگا پلانٹ تو یہ ایسے مڑ جائے گا اور وہ سندر جیسے مرگے کے اوپر ہوتی ہے کل کی لگی ہوئی اس کی شیپ ایک دم اپنے آپ آ جاتی ہے تو دیکھیں پلانٹ کی بھی کچھ الگی رونک ہوتی ہے اور سمیں آنے پر جب اس پلانٹ کا موسم ہوتا ہے وہ اپنے آپ ہوگا آتا ہے اور دیکھیں ایک پلانٹ یہ گلابی کلر کا ہے اس طریقے سے یہ سب سے بڑے گملے میں ہیں تو اس کا سب سے بڑا سائز ہو رہا ہے تیار یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے اور یہ میں نے کچھ اکھٹے یہ گملے میں لگا رکھیں اور دیکھیں یہ کیسے اس کی ایک دم پلین ہو رکھی ہے اس کی یہ جو ہے نا اس کی تینی جس میں پھول کی لائے ایک دم پلین ہو رکھی ہے ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے اس کی یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے اپنے آپ یہ اس طریقے سے اس میں شیپ آگئی مڑ گیا یہ یہ دیکھیں ابھی دھوپ ہو رہی ہے تھوڑا سا مجھے کمی دکھائی دے رہا ہے آپ کو سید دکھ رہا ہوگا کیسے اس نے یہاں سے یہ پلانٹ کیسے مڑ گیا اور ان پلانٹ کی جیسے کوئی کیار نہیں جیسے دوسرے پلانٹ میں پانی اور سمیں سمیں پر ہلکا فلکا فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اپنے کیچن سے نکال کے وہ ہی انہی سے چل جاتے ہیں دیکھیں آپ کو میں دور سے دکھا دیتی ہوں گارڈن میں ان کا کتنا سندر نہ جا رہا ہے اور چلتے چلتے آج ایک بار پھر اپنے گڑل کی فلاورنگ جو گڑل میں سب سے زیادہ ویڈیو اپنے چینل پر گڑل کی ڈالتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور ان پر کافی خوششن بھی ہوتے ہیں اور سارا طریقہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں کیا کرتی ہوں کیسے ڈالتی ہوں اور دھوپ والے پلانٹ ہیں سارے ان پلانٹ کو سب سے زیادہ دھوپ چاہیے ہوتی ہے جتنی زیادہ آپ کے جگہ جان آپ نے پلانٹ لگا رکھے ہیں دھوپ ہوگی وہاں پر پھولوں کی سنگھیا زیادہ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چلتے چلتے آج کی فلاورنگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ سب بوگن بلائن پہ میں نے ویڈیو ڈال دی ہیں کافی اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے فلاور بھرے ہوئے ہیں پتے دیرے دیرے بلکل کم ہونے لگے ہیں اور روج جڑتے ہیں روج پھر کھل جاتے ہیں پھول جو نئے کھلتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں اور سارے ہی کلر خوب اچھے سے کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ گڑل کے پلانٹ ہیں جو میں اکثر دکھاتی ہوں کیا ان میں ڈالتی ہوں وہ سب آپ کو بتاتی رہتی ہوں دیکھیں خوب اچھے سے سوست کلیاں بھی بن رہی ہیں اور کوکس کومب کے کچھ پلانٹ یہ دیکھیں چھوٹے گملے میں لگا رکھیں تو ان میں چھوٹے چھوٹے سے پھول کھلے ہیں دیکھیں کتنا سندر یہ گڑل کا پھول اور گارڈن کا کچھ اس طریقے سے نہ جا رہا یہاں سے دکھا دیتی کہ کیسے بھرا ہوا ہے پھولوں سے اور دھوپ والے پلانٹ اگر آپ لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی جگہ ہے چھت ہے کھلی ہے یا آنگن میں آپ کے دھوپ رہتی ہو تو آپ اس طریقے سے فلاور والے پلانٹ لگا سکتے ہیں اب یہ اگست سے شروع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے پھول کھلنے اور دسمبر تک جب تک خوب زیادہ ٹھنڈ پڑے گی آپ ان کا آنند لے سکتے ہیں فولوں کا اور بس ان میں ہلکا فلکا آپ فرٹیلائزر ڈالتے رہیں آپ اس کے لئے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پیچھے چینل میں میں نے ڈالی ہوئی ہے جیسے میں کرتی ہوں ویسے ہی بتا دیتی ہوں میں ویسے الگ سے کچھ بھی نہیں کرتی زیادہ فولوں کے لئے اور اور آج کی یہی ویڈیو تھی کمنٹ میں لکھ کر آپ جرور بتانا کیسا لگا موسیقی